اس میں ایک ایک حدود لجنہ کی طرف سے یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں کے علاوہ جو گوش یہاں سے ملتا ہے کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ مجبوری کے حالت میں جب حلال گوش نہ ملے تو بسم اللہ پڑھ کر ہم کنا سکتے ہیں یہ کہاں تک درستے ہیں ہاں یہ سوال یہ ہے کہ اگر حلال گوش جس کو مسلمان نے اللہ کا نام لے کر زبا کیا ہو یا یہودین نے اللہ کا نام لے کر زبا کیا ہو اگر یہ نہ ملے تو کیا دوسرا گوشت ہم کھا سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے گوشت میں سے ہر ایک نہیں کھا سکتے اگر کوئی چوزہ ہے مثلا وہ زبا کرنے کی بجائے کسی نے غلطا مرول کر سانس گھونٹ کے مارا ہو تو وہ حرام ہے کیونکہ صرف جو حرام جہاں جہاں مذکور ہیں اس میں واضح طور پر چوٹ لگ کے مارا ہوا یعنی انسان نے خود زبا کر کے نہ مارا ہو چوٹ سے مر گیا ہے ایکسیڈنٹ سے یا دم گھونٹ کے مارا ہوا یہ حرام لکھا ہے تو حرام چیز پر آپ چاہے ہزار دعو بسم اللہ پڑھیں وہ حرام نہیں ہوگی لیکن ایسا جانور جس کو انسان نے کھانے کی غرض سے زبا کیا ہو خواہ وہ غیر مسلم طریق سے زبا کیا ہو یعنی خون نکالا ہو اس کا اور خون نکلنے کی وجہ سے مارا ہو اس پر اگر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے اور وہ بھی جہاں ہزار دعو بسم اللہ پڑھے وہ حرام نہیں ہو سکے میں یعنی زبا کرتے وقت اگر نیت میں شامل ہو تو میں خدا کی بجائے کسی فرضی خدا کے کھاک چڑھا رہا ہوں اس کو تو ایسا جانور حرام ہی رہے گا ہمیشہ ایک تیسری شکل ہے کہ زبا کرنے والے نے نہ خدا کا نام نام دیا نہ غیر خدا کا نام دیا اور انسانی استعمال کی غرض سے ایک جانور کو اس طرح مارا کے اس کا خون بے گیا ہے ایسا کوش اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو جائز ہو جاتا ہے اس وضاحت کے ساتھ اگر کسی دکان سے آپ کو گوشت میں جس کے مطلب یہ یقین ہو کہ وہ مشرکانہ طور پر نہیں زبا کیا گیا جس طرح بعض اندو کرتے ہیں بعض اور مذاہب میں دیلی دیوتاؤں کے نام پر جیس چنائی جاتی ہیں یہاں یورپ میں سرواد نہیں ہے لیکن اگر یہ بھی یقین ہو کہ دم بھوٹ کے انہیں بارا ہوا تو پھر ہو جائز ہو سکتا ہے یہاں بھی یورپ نے ایکسپ بہت دینے پر تو اس کا ہو جائز ہے جس میں خون بہا ہو اور انسانی استعمال کی غرض سے مارا گیا وہ جائز ہو جتا ہے اگر زور یہاں زیبا خان ایسے ہیں کہ وہ اس قدر تیمپریچر پانی کا ہوتا ہے مرگیوں کے لائن میں جیسے مشین میں آٹومائٹک وہ پاتے ہیں وہ پانی سے اس قدر تیمپریچر دائی سو تین سو ڈگری کی ہوتا ہے تو اس طرح وہ بھا دیتے ہیں پہلے وہ معام ہے وہ مرگی جس کا خون نہیں بہا بھا دیتے ہیں وہ حرام ہے وہ ہر جس حلال نہیں ہے جسے قیمت پہ نہیں خانی چلی ہے عربیوں نے حلال لکھاؤتا ہے تو وہ عربی جو دکھامے ہیں حلال لکھاؤتا ہے اگر حرام چیز جو نقشہ آپ میں کھیچا ہے وہ حرام کا کھنچا ہے اس کا مجھے جواب جو دے رہا ہے وہ ممانی ہے لکھاؤتا ہے کہ میں نے کہا جو عرب شاہ آپ کا اگر یہ درست ہے تو وہ چیز حرام ہو گئی تو آپ اس کے خلاف یہ دین دے رہے ہیں کہ لکھاؤ ترس پنھر آتے ہیں لکھری بات ماننے گی اے مہی بات ماننے گی کہ میں وہاں کی مدہ بھی کہہ رہا ہوں ہمارے پاکستانی کچھ دوست پینک کی طرف ایک کارخانے میں کام کرتے تھے اسی ہی مرگیوں کے مذبہ کرتے ہیں تو ان سے ہم نے یہ پوشیا کہ آپ لوگ مرگیاں جب دبا کرتے ہیں ان کو اسی غلط سے رکھا تھا کہ وہ ایکسپورٹ کرتے تھے سعودیہ وغیرہ میں ان سے ہم نے اندرہاب کیا کہ کیا آپ بسم اللہ اللہ پر پڑھتے ہو یا ایسے ہی دبا کرتے ہیں کتنی دفعہ ہم پڑھیں گے تو ہمارا دماغ رہا بجائے گا ہم صبح ایک ہی دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پہلے سارا جنہوں نے چاہتے ہیں ایسے دروست ہے کتنی باتیں پوچھنے سے ہی دماغ سار ہو جاتا ہے مومن میں صرف رضل نہیں کرنے چاہیے بخاری میں جو عدیثیں اس کے مطلب ہیں وہ جو حیرت سنگیز ہیں یہاں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مومن جس ایک چانر کو مارتا ہے کھانے کی نیجل سے اور بسم اللہ بھول جاتا ہے تو تب ہی وہ حلال رہتا ہے اور جب مگر کھانے سے پہلے اس کا پڑھ لینا چاہیے اس لیے اس نے دین کو بہت آسان بھی کر دیا لیکن بنیادی حصول پہ بھی کھائیں رہیں گے یو قتی حرام ہے وہ بارا حرام ہے اس کو بسم اللہ حرال نہیں کر سکتی جو ذریعانی معاملات ہیں اس میں ضائع کھونے کو حلف کرنے کو پرہ پرہ بسندی کرماتا ہے بلکہ اجازت دے رہا ہے کہ کھانے سے پہلے اگر آپ ایسے گوش پر آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو تبھی حرام جائے گے تو مسلمان کا وہ تو تھی مسلمان کا مذہب ہے جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو رسی اللہ ہے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھے یا سو دفعہ بسم اللہ پڑھے جب ایک دفعہ وضاخر ہوگا ہے سریعت سے خیصلہ کر کے کہتا ہے کہ اجازت سے مذہبہ کر رہا ہوں تو بات دفعہ نہیں پڑھتا ہوگا تبھی حرام جائے گا